دوہزار انیس کے چناؤں کو لے کر سمہ چار پلس کی خاص پیشکش شنکنات میں آپ کا سواگت ہے شنکنات میں سب سے پہلے بات موڈی سرکار کے چال سال کی چھبیز مائی کو کیندر کی موڈی سرکار کے چال سال پورے ہو رہے ہیں اور جیسا کی دستور ہے اس طرح کے موقعوں کا استعمال سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپانے میں کرتی ہے اس کے ساتھ ہی چناؤی سال میں بھی انٹری ہو رہی ہے اس لئے کام کاج کا ڈھنڈورہ پیٹنا ضروری ہو جاتا ہے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ ان چار ورشوں میں ہم نے آپ کے لئے کیا 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 چھبیز مائی سے تیس مائی تک کیندر کے دس قددعور منتری چالیس شہروں میں میڈیا سے مخاطب ہو کر کیندر سرکار کی اپلبدیوں کا بخان کریں گے مقصد یہ ہے کہ اگامی چناؤں کے لئے وپکش کی بولتی بند کر بی جے پی کے پکش میں محول بنایا جا سکے موڈی سرکار کے پورے ہو رہے چار سال اپنی پیٹ تھپ تھپ آنے کے لئے بنائی یوچنا دس سینئر منتریوں کو دی گئی ذمہ داری سرکار کی اپلبدیوں کا ہوگا جم کر بخان یہ مارکیٹنگ اور برینڈنگ کا جمانہ ہے جہاں کام کرنے سے زیادہ ضروری ہے کام کاج کا ڈھنڈورہ پیٹنا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا جنتہ کے کلیان کے لئے جو کچھ کیا وہ ہم نے ہی کیا پہلے کے سرکاروں نے کچھ بھی نہیں کیا 26 مائی کو موڈی سرکار چار سال پورے کر رہی ہے اس موقع پر کیندر سرکار نے جنتہ تک اپنی اپلبدیاں پہنچانے کے لئے بہت خاص پلان بنایا ہے موڈی سرکار کے دس کا دعور منتری 26 مائی سے 30 مائی تک دیش کے 40 شہروں میں پریس کونفرنس کر کیندر سرکار کی اپلبدیوں کا بخان کر اپنی پیٹ تھپت پائیں گی پارٹی کی یوچنا کے مطابق گری منتری راچنا سنگھ سڑک پریبہن منتری نتین گڑکری ریل منتری پیوش گویا نریندر سنگھ تومر رکشا منتری نرملا سیتا رمڑ قانون منتری روشنکر پرساز سہیت دس بڑے منتری دیش بھر میں پریس کونفرنس کریں گی بدیش منتری سوشما سوراج دلی میں پریس کونفرنس کریں گی چار سال پورا ہونے پر سرکار ساف نیت سہی وکاس کا نیا نارا بھی دے گی اس نارے سے صاف ہے کہ موڈی سرکار اپنی ساف شوی کو جنتا کے سامنے بڑی اپلبدی کے طور پر پیش کرنا چاہتی ہے دیش کے ہر شیطر اور طبقے کے وکاس کو موڈی سرکار چار سال کی سب سے بڑی اپلبدی مانتی ہے اور اسی کو کیندر میں رکھا جا رہا ہے سیدھے پی ایموں نے یہ نارا تیار کر سبھی منترالی کو نردیش دیا ہے کہ وہ اپنی 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 اپلبدیوں کی سوچی اسی کے دائرے میں تیار کریں منترالی اسے کہا گیا ہے کہ فریکش پیوچناو سے جن لوگوں کو لاب ملا ہے ان لابارتیوں کا بیورہ بھی اپنی اپلبدیوں میں شامل کریں اب اس کو لیکن بی جے پی اور کانگریس میں تلوارے کھچ گئے ہیں اس سمیہ جو کچھ بھی کہا جائے گا چار سال کی سرکار کی اپلبدیوں کے بارے میں وہ صاف صاف ایک سنکیت ہوگا کہ دوہزار انیس میں سرکار کے اور سے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے جو پرچار کیا جائے گا چنال پرچار اس میں یہی سب مددے بنیں گے چاہے وہ سرکار کے جو بھی ایچیویمنٹ سے وہ ہوں یا الگ الگ منتریوں کے ایچیویمنٹ ہوں چھیتروں میں جن جن راجیوں میں سرکاریں ہیں وہاں پہ کیا کام کیا گیا پارٹی دوارہ تو کل ملا کہ اس کا جو پہلا راجنیتک ارث ہے وہ تو یہی ہے کہ دوہزار انیس کے کیمپین کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سے ہی شروع کیے جانے کا یہ پریاس ہے دیکھیں چار سال پورے ہوئے ہیں ماننی مدی جی کے کارکار کے اور مشیط طور پر یہ احتیاسی کام ہوئے چار سالوں میں اور ایک راجنیتک دل کا کارکارتہ ہونی لناتے ہم سب کی جواب دے ہی بھی ہے کہ جن رتا کے بیچ میں جا کے وہ اپنے ایک ریپورٹ کارڈ پیش کریں اور اسی کے مدی نظر جو ہمارے پارٹی کے مزادکاری گڑھ ہیں ورس نہتا گڑھ گڑھ ہیں سرکار کے جو بنتری ہیں وہ جن رتا کے بیچ میں جائیں گے انگلک شہروں میں جائیں گے اور وہاں پر جا کے جن رتا کو بتائیں گے کہ پچھلے ستر سالوں میں جو مول بھوت سویدھاؤں سے جڑے جو کام تھے جو عام لوگوں سے جڑے کام تھے جو ستر سالوں میں نہیں ہو پائے تھے ان کو کس طرح سے چار سالوں میں مورد روح دیا گیا ہے آئی ایس کے امتحان میں نگیٹیو مارکنگ ہوتی ہے جب آپ سوال کا غلط جواب دیتے ہیں تو مائنس میں نمبر دیے جاتے ہیں اس سرکار کو مائنس میں نمبر دینے پڑھیں گے چار سال میں کچھ نہیں کیا ہے اور سوالوں کا غلط جواب دیتے ہیں جس کے نتیجے میں نگیٹیو مارکنگ کرنی پڑھے گی موڈی سرکار کی چار سال کے بہانے ایک طرح سے اگلے چھناپ کے لیے انعوبشارک روح سے چھناپ پرچار بھی شروع ہو جائے گا اب دیکھنا ہے کہ پی جے پی کو ان کا بادو کا کتنا راجنیتک لاپ بلتا ہے اور وہ اپنے راجنیتک ویروڈیو کو بیک پوٹ پر لانے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے ویرو ریپورٹ سمچار پلس